بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج بھی آپ لوگ کے لیے ایک لو انویسٹمنٹ بزنس لے کے حاضر ہوا ہوں جس کو گھر پر شروع کیا جا سکتا ہے اس کاروبار میں صرف اور صرف آپ لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے دس ہزار روپے کی کرنی ہے اور ڈیلی آپ لوگ اس کاروبار سے اکیس سو روپے تک کما سکتے ہیں گھر بیٹھے کاروبار کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی دکان پر بھی کیا جا سکتا ہے بہت ہی بہترین اور چلنے والا بزنس آئیڈیا ہے بزنس آئیڈیا کون سا ہے یہ تمام ترے ڈیٹیل آگے ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں نہیں کیا ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے سبسکرائب تو دوستو یہ بزنس آئیڈیا ہے کلیننگ برش جسے بوٹل کلیننگ برش کہتے ہیں جسے بوٹل وغیرہ صاف کی جاتی ہے تو یہ کاروبار ہے یہ آپ لوگوں نے کلیننگ برش بنانا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دس ہزار روپے میں یہ کاروبار کسی شروع ہو سکتا ہے تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج جو ہم آپ لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا بتانے والے ہیں بڑا ہی کمال کا اور چلنے والا بزنس آگیا ہے سب سے پہلے اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک پانچ ہزار روپے کی مشین چاہیے یہ مشین آپ لوگوں کو مینیولی ملتی ہے آپ لوگ اس سے جو کلیننگ برش ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا راہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے پلاسٹک دوستو اس کاروبار میں دو راہ مٹیریل یوز ہوتے ہیں ایک راہ مٹیریل ہے جسے ہم پلاسٹک وائر کہتے ہیں دوسرا راہ مٹیریل ہے ایلیومینیوم وائر یہ دونوں چیزیں آپ لوگ کو کیجی کے ساب سے مارکیٹ سے مل جاتی ہیں یہ وہی پلاسٹک وائر ہوتی ہے جو اکثر تٹھ برش یا پھر کپڑے جو کلیننگ کرتے ہیں وہ برش اس میں لگے جاتی ہیں یہی وائر آپ لوگوں نے بوتل کلیننگ برش میں یوز کرنی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشین میں جو ایلیومینیوم وائر ہوتی ہے وہ فکس کرنی ہوتی ہے پھر اس وائر کے بیچ میں آپ لوگوں نے جو پلاسٹک وائر ہوتی ہے اس کو حساب سے کٹ کر وہ ڈال دینی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں نے اس مشین کو ہاتھ سے اوپریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اسے اوپریٹ کریں گے ڈیڑھ منت کے اندر آپ لوگوں کا ایک کلیننگ برش تیار ہو جائے گا پھر آپ لوگ جسٹ اسے پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کر دیں دوستو آپ لوگ اگر نئے کاروبار کر رہے ہیں پہلی بار آپ لوگوں نے اس مشین کو یوز کیا ہے ایک منٹ آپ لوگوں کو لگ جائے گا ایک کلیننگ برش تیار کرنے میں اگر آپ کو آئی ایکسپیرینس ہوتا جائے گا تو آپ لوگ آدھی منٹ میں ایک برش تیار کر سکتے ہیں یعنی ساٹھ منٹ میں ایک گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساٹھ برش تیار ہو جاتے ہیں اسی حساب سے آپ لوگوں کا جو ایک برش پر خرچا جاتا ہے اب دیکھو کون کون جیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا فوم کا حصہ چاہیے جو آخر میں اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اس میں پلاسٹک وائر یوز ہوتی ہے اور الیومینیم وائر یوز ہوتی ہے تین روپے کا آپ لوگوں کا پیکنگ سمیت خرچا جاتا ہے اور مارکیٹ میں اس کی کوسٹ ہوتی ہے ہولسیل ریٹ پر بات کر رہا ہوں دس روپے اس سے آگے اس کی قیمت جو ہوتی ہے پندرہ روپے بیس روپے دکاندار اور ہولسیلر سیل کرتا ہے سات روپے فی آپ لوگوں کو بچ رہے ہیں کلیننگ برش پر تو آپ اندازہ لگائیں تین سو برش آپ لوگ اگر دن میں سیل کر لیتے ہیں تو یہ قیمت جا پہنچتی ہے اکیس سو روپے دوستو بہت ہی بہترین بزنس آئیڈیا ہے آپ لوگ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ گھر پر کہیں پر بھی سیٹ اپ لگا دیں کسی چھوٹے سے کمرے پر لگا دیں چھت پر لگا دیں کہیں بھی پھر لگا دیں یہ سیٹ اپ اور اپنا کاروبار شروع کریں چھوٹی سی مشین ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے الیومینیم کی تار فکس کرنی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں نے اس تار کے بیچ میں جو پلاسٹک وائر ہوتی ہے وہ رکھ دینی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں نے اس مشین کو گھمانا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا جو پلاسٹک وائر ہوتی ہے وہ ایلومنیم کی وائر کے ساتھ لگ جاتی ہے اور آپ لوگوں کا کلیننگ بلچ تیار ہو جاتا ہے اور جسٹ دین پیک انسل دوستو بہت ہی بہترین بزنس آئیڈیا ہے آج کل ایسے بزنس آئیڈیاز بہت زیادہ چل رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ گھر سے کاروبار شروع کر سکیں اور اچھی خاصی انکم حاصل کر سکیں تو امید کرتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا تمام دوستو کو ضرور پسند ہوگا پسند آئے تو لائک کو شیئر کریں ملتے ہیں فرکسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ